ایک بار جب آپ اے بی ڈی ایم ایکو سسٹم پر سوار ہو گئے تو آئیے آئی اشمان بھارت ڈیجیٹل میشن ایکو سسٹم پر ڈاکٹر کی باقاعدہ سرگرمیوں کو دیکھتے ہیں اس لرننگ مارڈی ویل کے اختتام پر اب ڈاکٹروں کو اپنا اے بی ڈی ایم سفر شروع کرنے کے لیے ایکشن آئیٹمز کی تلخیص کرنے کے قابل ہوں گے پیش رفت کی حمایت کرنے کے لیے مستقل بنیادوں پر کی جانے والی چیزوں کو سیکھیں پچھلے مارڈی ویلز میں ہم نیکہ سفر شروع کرنے کے لیے دو اہم اقدامات سیکھیں ایچ پی آر اور پر ریجسٹریشن اور منفرد شناخت پیدا کرنا اور سب سے موضوع ایچ ایم آئی ایس کا نفاظ کہ سفر کے آغاز کے بعد مندرجہ زیل چھے چیزیں ہیں جو ایم پیش رفت کی حمایت کرنے کے لیے مستقل بنیادوں پر کی جانی چاہییں اس بات کو یقینی بنائی کے نرسیں، ٹکنیکی ماہرین اور دیگر عملہ مستقل طور پر فعال سوفٹ بیئر استعمال کر رہے ہیں اس بات کو یقینی بنائی کے عملے کو اپلیکیشن استعمال کرنے کی تربیت دی گئی ہے اس بات کو یقینی بنائی کے ڈاکٹروں کے پاس آنے والے مریض کے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں اور ان کے پاس آبا ہے اگر نہیں تو عملہ مریض کو ان کا بنانے میں مدد کر سکتا ہے آبا مریضوں کو اس سے چلنے والی ایپ کا استعمال شروع کرنے کی ترغیب دی جانی چاہیے جہاں مریض اپنی صحت کی مکمل معلومات دیکھ سکتے ہیں ریجسٹریشن کر سکتے ہیں، اپائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، وغیرہ اس بات کو یقینی بنائی کے مریض کے متعلقہ صحت کے ریکارڈ جیسے حالیہ لیبارٹری ٹیسٹ مریضوں کی طرف سے ڈیجیٹل طور پر شیئر کیے جائیں اس طرح یہ ریکارڈ مریضوں سے ملنے پر ڈاکٹر کے لیے قابل رسائی ہو جائیں گے مریض کا مکمل جائزہ لینے کے بعد ڈاکٹر اپنی ایڈوائس دے سکتے ہیں مثال کے طور پر عدویات تجویز کریں، ٹیسٹ کی درخواست کریں اور فعال سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے کسی دوسرے ڈاکٹر کو الیکٹرانک طور پر رجوع کریں لہٰذا، ایکو سسٹم ڈاکٹروں کو بہت سا وقت بچانے مکمل معلومات تک رسائی حاصل کرنے اور مریضوں کے لیے استعراب اور تناؤں کو کم کرنے میں مدد کرے گا جس سے دیکھ بھال کے میعار میں اضافہ ہوگا آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے بارے میں کیا سوچتا ہے جدت ترازی، ٹیکنالوجی اور جلازیشن اب اس ملک میں صحت کی دیکھ بھال کے مستقبل کے تائیون کے لیے بحث کا موضوع بن چکے ہیں اسی تناظر میں میں آئیوشمان بھارت ڈیجیٹل میشن کے اس اقدام کی ستائش کرتا ہوں جو برقرار رہے گا اور جو ممکنہ طور پر صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی کے طریقے کا حل اس ملک کے بے شمار لوگوں کے لیے مجھے بہت خوشی ہے کہ ایک آفت نے صحت کی دیکھ بھال کے شعبے میں اتنی ترقی اور جدت ترازی کو فروغ دیا ہے کہ ہم نہ صرف صحت کی دیکھ بھال کی ترتیبت میں دیکھ بھال فراہم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس کے ہم عادی ہیں بلکہ گھروں جیسی غیر روایتی صحت کی دیکھ بھال کی ترتیبت میں بھی دیکھ بھال فراہم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور یہ سب ٹیکنالوجی کے استعمال اور صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کے جلازیشن کے ساتھ ممکن ہوا ہے میرے خیال میں کہ ایک گیم چینجر ہونے کا امکان ہے یہ ہمیں ایکو سسٹم فراہم کرتا ہے جو بڑے پیمانے پر ڈیجیٹل فوٹ پرنٹ کی ترقی کے لیے ضروری ہے جو مریضوں کی ایک بڑی اکثریت کی ضرورت کو پورا کرنا ہے تی الہال ہمارے پاس ہے مخصوص خصوصیات اور صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی کے کچھ حصوں میں جلازیشن لیکن اس کا انزمام آئیوشمان بھارت ڈیجیٹل میشن کے ذریعہ ممکن ہونے جا رہا ہے سی بھی پیش رفت کو کامیاب بنانے کے لیے آخری سارفین کو اس کا حصہ بننے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی تناظر میں میں اب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا صرف ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال میں حصہ لیں بلکہ صحت کی دیکھ بھال کے ان تمام نظاموں میں بھی اس کے استعمال کو فروغ دین جن میں اب کام کرتے ہیں اور مریضوں کے درمیان بھی یہ ایک ایسی اکسانیت فراہم کرتا ہے جو اب تک غائب تھی اور شاید یہ مریض کو اس طرح سے طاقت بخشے گا جس کا اب اور میں اس وقت تصور نہیں کر سکتے ہیں نہ صرف ہمارے ارادوں کو دیکھا جائے بلکہ ہمارے ابدامات ہماری مریض برادری کی بہتری صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی کے نظام کی بہتری اور یقیناً ہمارے مک کے حق میں ڈھیوں شکریہ آئیے ہم ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کو زیادہ ڈیجیٹل بنائیں اور صحت کی دیکھ بھال کے ایکو سسٹم میں اپنے مریضوں اور ہم سب کو فائدہ پہنچائیں اضافی معلومات کے لیے ABDM ویب سائٹ گو ان کو چیک کرنے کی سفارش کی جاتی ہے جو آپ کے ڈیجیٹل صحت کی دیکھ بھال کے سفر میں آپ کی مدد کر سکتی ہے کی حیثیت کو اجاگر کرنے والا عوامی ڈیش بورڈ ڈیش بیورڈ گو ان پر دیکھا جا سکتا ہے کہ شراکت داروں کا جائزہ لینے کے لیے بڑا کرم گو ان پارٹنرز کو وزٹ کرے اس مارڈیویل میں ہم نے ڈاکٹروں کے لیے اپنا سفر شروع کرنے کے لیے دو ایکشن آئٹمز کا جائزہ لیا جس میں تخلیق اور سوفٹ ویئر کا انتخاب شامل ہے ہم نے ان چھے چیزوں پر بھی غور کیا جو کی پیش رفت کی حمایت کے لیے مستقل بنیادوں پر کی جانی چاہیے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں اور ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پر ہمیں فالو کریں موسیقی